کسی وہ دھکے نہ دیں پیچھے تشریف کے جائیں آگے نہ بڑھیں آگے جگہ نہیں ہے جو حضرات گائے بین سے آگے بڑھ رہے ہیں کسی میں گزارش ہے پیچھے تشریف کے جائیں جی پیچھے تشریف جائیں جی پیچھے تشریف جائیں اس ازمائش اور غم کی گھری میں مرہوم کو ہمارے عامال کی ضرورت ہے آپ وہ زبان سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے ہیں بجائے خموش کھوڑے ہونے کے آپ اسے دوسری بات کرنے کے بجائے نماز جنازہ کے لئے آپ حضرات دور ہر دور درہ سے تشریف لائے ہیں تو یہ آخری کرتا ہے مرہوم کے اس دنیا سے جانے کا ذکر کرتے ہیں لنیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا عزیر و ثواب مرہوم تک پنچا دے اللہ تعالیٰ یہ خیفیت والے ساتھی ہیں آپ حضرات کے پاس آ رہے ہیں ان کے ساتھ سام رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ نماز جنازہ پڑھنے کا پورا پرادر ملے گا جہاں ہیں وہی کھڑے ہو جائیں آگے جگہ ہی ہے پیچھے دس تشریف لے جائیں پیچھے والے حضرات وہی کھڑے ہو جائیں جہاں پر صفحے ختم ہو رہے ہیں دوستے حضرات اب آخری سے تشریف لائے ہیں ان مشکلوں میں مزارش ہے وہیوں صفحے بلا دیں دوستے حضرات اب آخری سے تشریف لائے ہیں 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 چ dessus ہ� غیاب 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 موسیقی 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 بھئی آپ اللہ کی بہت مہربانی نظم و نفس کا مظاہرہ کریں اللہ کے لیے نمازی جناعتا پڑھنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں ہم کریں جگہ جھوڑ دیں غیر مدر نقی حضرات دوسری طرف سے تشریف لائیں بار بار آپ حضرات کی خدمت میں دوسری طرف سے تشریف لائیں پر شارعی اس بڑی میں مورانا کو مزید تقریف نہ دیں جو مزید مزید تقلیف نہ پہنچائیں آپ راست بغارش ہے دائیں بائیں ہو جائیں دائیں بائیں ہو جائیں بھکے نہ دیں اس دھڑی کے اندر مولانا کو مزید نہ تقلیف پہنچائیں بہت مربانی بڑے مربانی پیچھے آگے ہیں نہ آگے ہیں آگے نہ آگے ہیں بھی ہر وہ دولے کے حضرات پیچھے تشریف لے جائیں بھائیں پیچھے تشریف لے جائیں دھٹکے رہے دیں دھٹکا پیڑنا کریں دے دے جس نماز و جنازہ کے لئے آپ رہا تشریف لائے ہیں نہ تقلیف پہنچائیں لوگوں کو نہ تقلیف دیں جی پیچھے ہر جنگ پیچھے ہر جنگ پیچھے ہر جنگ جو حضرات ابھی تشریف لائے ہیں بیان اس سے نیچے آ رہی ہیں وہ ہی کھڑے ہو جائیں آگے نہ آئے ہیں فرمٹ نہ آئے ہیں نہ تقلیف پہنچائیں لوگ ساتھی کو جھٹا یہ سامنے والے لوگ پیچھے چلیں صفوں میں چلیں صفوں میں چلیں بھائیو سامنے والے لوگ صفوں میں چلیں سامنے والے لوگا aumento سامنے والے لوگ پیچھا سامنے والے لوگ ہے مسیحudゃ پیچھے ہزیں سامنے والے والے سامنے والے سامنے والے dont مجر 뽑انچائیں سامنے والس مام بیشترا ونگ ورہی ہوا یہاں کے ساڑوں کوئے یہاں کے ساڑوں падے کمزین ژاالوں کوژاہ ژایرنس ژایرنس ژایرم ژایرنس علی آجا علی کے دار علی کے دار علی آجا علی آجا علی آجا سارے خموش ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول بالکریم وعلی آلی واسخہ بلی اجمعین پہلے تو میں اپنے تمام مطرم بھائیوں دوستوں کا شکر گزاروں کہ آپ میرے غم میں شہید رہے ہیں میں میری زندگی میں کسی گاؤں میں اتنا بڑا جنازہ یہ پہلا جنازہ ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کی گاؤں کی تفیل میرے بیٹے کی مخشش فرمائے اس کے دورات بلند فرمائے اس کی کمیوں کو دور فرمائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جب تم پر غم آئیں تو میرے غم یاد کرنا تو تمہیں تسلیح ہو جائے گی تو جوان بیٹے کی موت دیکھنا یہ وہی جانتا ہے جس پہ گزر بھی ہو وہی جانتا ہے جس پہ گزر بھی ہو میرے مقدر میں تھا میں ہمیشہ دعا مانگی یا اللہ مجھے اولاد کا سلمہ نہ دیکھانا یہ ہمیں اٹھا کے لے جائیں ہم انہیں نہ اٹھائیں لیکن اللہ کی تقدیر وہ غالب ہے اور ہمیں اس پر راضی ہونے کا خوکم ہے میرے نبی کی دعا ہے اللہمہ انی اسئلوکر ودا باہر قواما یا اللہ تو اپنی تقدیر پر مجھے راضی کر دیں تو بلکل ہم راضی ہیں میرے سارے خاندان والے راضی ہیں لیکن جو ایک زخم لگا ہے وہ بہت کیا رہا ہے وہ اتنی جلدی گھرے کا نہیں کہ میرا بیٹا سب سے قابل اور لائک بیٹا تھا تینوں بیٹوں سب سے لائک بیٹا تھا وہ سب سے نیک بیٹا تھا اور اس نے غریبوں کے ساتھ کیا صلوق کرنا ہے اس نے ہمیں سکھا غریبوں کے اس نے دل خرید لیئے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا تھا ان کو اپنی قیمتی گاڑی میں بڑھاتا تھا جو لوگ اپنی گاڑی کے قریب کسی کو نہ گزرنے دیں وہ ان کو کنی گندے کپوں کے ساتھ یہاں ایک پاگل گیتا ہے وہ مہلے کچھنے کندے کپڑے کشاپ بیچ میں کیا ہوا اس کو کٹھا کے اور اپنی گاڑی میں بٹھاتا تھا وہ ساری سیڈ خراب ہو جاتی لیکن وہ اس کو اپنے شکل میں لے جاتا پر نائی کو گلا کر اس کے بال کٹھواتا اس کو نہلاتا اس کے پپڑے بدلواتا اس پورے گاؤں میں وہ پاگل صرف ایک شکل کو جانتا ہے اور ایک نام کو جانتا ہے وہ نام تو ککار نہیں سکتا تھا میاں 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 یہ صرف ایک اس آسم جو آج ہم سے رخصت ہو گیا اور یہاں ہم بے بس ہیں اور اللہ کی تقدیر اور ہم راضی ہیں اور موت سے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن میرے اوپر بھی آئے گا اور میرا بھی سانس نکھلے گا سندگی کا دھاگہ ٹوٹے گا یہ اس بچے نے وہ کام کی ہے علاقے میں جس کو میں اپنی تعریف نہ ہو جائے یہ اللہ کی امانت تھی اللہ نے اس کو اپنے پاس بلایا لیکن بہت کم والدین کو ایسی اولاد مل تھی بہت کم والدین کو ایسی اولاد مل تھی اور اسے جوانی میں اللہ نے بلا لی ہے تو میں راضی ہوں میرا سالہ خاندانی راضی ہے لیکن یہ رونا تو میرے رس میں نہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ میرے نبی کے صاحب صادق جو حضرت ماریا کے پیٹ سے قیدہ ہوئے تھے تو انہوں نے آوالی میں ان کے لیے ایک باغ میں کمرہ بنوایا تھا اور اس میں دودھ پلانے والی عورت کو اس کے سکر دیا تھا اور آپ مدینہ سے نکلتے اور جا کر حضرت ابراہیم کے ساتھ کھیلتے پیار کرتے محبت کرتے اور پھر واپس آ جاتے ایک دن اٹھارہ ماہ کے ہو گئے اٹھارہ ماہ کا بچہ بھاگنے جوڑنے لگتا بابا بابا کہنے لگتا بابا ماما ماما کہنے لگتا تو آ کر خبر دی ایک صاحب نے یا رسول اللہ ابراہیم نزا کی آرہ تو میرے نبی مجلس میں تھے صحابہ تھے آپ اس اتنی تیزی سے نکلے کہ آپ کی چادر نیچے گر رہی تھی اور صحابہ پیچھے آپ کے بھاگ رہے تھے تو اس چال کو پکڑ نہیں پا رہے تھے اور جوہی آپ کمرے میں داخل ہوئے اور ابراہیم کو اپنی گود میں لیا تو اس نے سے اپنے بابا کو دیکھا اور اس کی آنکھیں بند ہو میرے نبی زار و قطار کو رہے ہو فرمایا میں اپنی پنکاتا ہوں اَلْعَيْنُ تَدْمَع وَالْقَلْبُ يَحْسَنِ وَلَا نَقُولُ إِلَّا بِمَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى بِنَا کہ ابراہیم بڑا تُخ دے کے جا رہے ہو آنکھ اشق فار ہے اور دل زخمی ہے لیکن ہم وہی کہیں گے جو اللہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں جب ان کی تدفین کا وقت آیا تو آپ ان کی قبر میں اتر نہیں سکے غم کی ہو جاسے اتنا سازمہ تھا آپ قبر کے کنارے بیٹھے دوئے تھے اور کہنے نے ابراہیم کو گتا تاکہ میں نے بھی کہنا ہے عاصم کو گتا اور آپ کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے پھر آپ نے ایک جملہ اور فرمایا کہ ابراہیم اگر یہ مجھے پتا نہ ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے آنے والا ہوں جلدی آنے والا ہوں تو میں اتنا اپنے کا اظہار کرتا کہ لوگ دیکھتے دیکھیں میں بھی تیرے پیچھے ہی آ رہا ہوں چھ مہینے بعد آپ کا بھی بس آت ہوتا ہے اور پھر واقعہ کربلا اتنی بڑی تسلی ہے پوری امت کے لئے کہ کسی نبی کی نسل پوری تہتیر کر دی جائے اور ان کے لاشوں پر کھوڑے چلا دیے جائیں اور ان کے سر کھوڑ کے نیزوں پر چڑھا دیے جائیں آخری وقت میں امام علی علیہ السلام نے ایک بچہ بچ گیا تھا عبداللہ دو سال کا تو آپ نے فرمایا میرا بچہ مجھے ملا تھا باپ بھی تو تھے باپ بھی تھے میرے باپ کو اچانک ہارٹ اٹرائپ ہوا میری ایک میں لہور تھی ایک فستبہ کہتے کہتے مر گئے اگر یہاں تھیاں میں نے ملا دیو اگر یہاں تھیاں میں نے ملا دیو تھیاں پیٹی کا تعمل ہو نہیں پہنچ سکی مر گئے تو آپ نے کہا یہ معصوم بچہ ہے اس کو کوئی کیا کہ گیا تھا عبداللہ کو لائے گیا اور آپ زخموں سے چور بٹھے تھے آپ نے عبداللہ کو اپنی گودھ میں بٹھا ہے اور ان کو پیار کیا سر پہ بوسا لیا اور اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ عبداللہ بن موقع لنار نے تاک کے تیر مارا وہ تیر اوپر چلا جاتا دھائیں بائیں چلا جاتا پر میرے رب کو ابھی اور ان کے ہن منذوق سیدھا یہاں آکے لے اور یہاں سے پار ہو گیا اور خون کا فوارہ قبلہ تو آپ نے اپنی ایسے لپ میں لے کر کیوں کیا یا اللہ جی تو راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں جی تو اس گلتے میں رکھتے راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں پر انانکو البدلہ تو ضرور لگے اور خون اچھال دیا اور پھر وہ بھی شریعت ہوئے اور ان کے پیٹے بھی شریعت ہوئے ان کے پتیجے بھی شریعت ہوئے ان کے پانچ بھائی شریعت ہوئے تو بھائیو بے شک وہ پڑی اونچی ذات تھے پاکی ذات روڑ تھے اللہ تعالیٰ کے معبوب مقرر روڑ تھے ہم یہ آزمائش کبھی نہیں مانتے ہیں نہ ہی کبھی مانگنا اللہ اولاد کے سزمے سے سکھو بچائے اللہ اولاد کے سزمے سے سکھو بچائے چھوٹے چھوٹے غم کے قابل نہیں ہیں میرے اوپر تو بہت بڑا غمہ ہے میں اللہ کا شکر بزار اور یہ سارا مجمع دیکھ کے مجھے حوصلہ ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا ہوا جائے بہت نیک تھا جس کے لئے اتنا مجمع اس کے لئے دعا کرنا ہے چیلیس آدمی جنازے میں ہوں اور میت کے لئے دعا کریں تو میرے نبی نے فرمایا اس کی بخشش ہو جائے تھا یہ تو ماشاءاللہ ہزاروں گنتی سے بھی باہر مجمع پڑا ہوا ہے میں آپ سب سے شکر بزار ہوں میرے بھائیو اس دن کی تیاریاں کر کے مرنا چاہے جائے اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی پہبا مانے موت سے خوبصورت کوئی پہبا مانے اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفنا کوئی پہبا مانے اور یہ میرا بچہ کہ اللہ کی محبت میں ایسے تڑکتا تھا جیسے کسی کو کوئی زخن ہو جائے اور وہ تڑکتا ہے اور ہم اللہ کو جانتے ہیں مانتے ہیں ہمارے احساس میں اللہ کا تعلق شامل نہیں ہم اقلی طور پر مانتے ہیں میری باون سال زندگی اللہ کے راستے میں نیک لوگ علیاء اکرام علماء اکرام کے ساتھ گزری میں بات ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا میں آپ کو یقین سے کہہ رہا جیسی طرح اس بچے میں اللہ کی محبت کی تھی میں نے کبھی نہیں دیتی یہ دو دو گھنٹے مجھ سے بات کرتا تھا اور میں سے بیٹھ کے سنتا رہتا تھا بولنے والا کب سنتا ہے کسی کی بات لیکن یہ انپڑ بلکل لکسلیکسیا کا مریض تھا روش بھی پہچان نہیں تھی تو اس لیے نہ یہ پڑھا نہ دین کا کچھ پڑھا نہ دنیا کا کچھ پڑھا لیکن اللہ نے اس کو اقل فہم اور اپنی محبت ایسی دی تھی کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر اس محبت کی آگ ہے اور اپنی ماں سے کہتا ماں تو آ کرنا میں مر چاہوں میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں میں اس گندی دنیا سے تنگ آ گیا ہوں تیس سال کی عمر میں اس نے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر اللہ مجھے کہے کہ تمہیں رہنا ہے یا جانا ہے ایک سیکنڈ میں کہوں گا مجھے تیرے پاس آنا ہے مجھے تیری ملاقات کا شعب اور مجھ سے پوچھتا بابا آگے اللہ ملے گا مجھے میں نے اس سے بڑی باتیں کرنی ہے اس سے ملے گا میں نے کہا انشاءاللہ آج تم ملوں گے اپنے اللہ سے ضرور ملوں تیری تڑک تیری تمنہ رہتی تھی میں اللہ سے ملوں میں نے اپنے زندگی میں صرف ایک آدم ایک دکھا ہے یہ بچہ جس کے احساسات میں اللہ کی محبت تھی احساسات جسے ہمارے درب ہمارے احساس میں میں جب شامل ہوتا ہے پھر ہم ہائے ہائے کرتے ہیں اور جب تک شامل نہیں ہوتا تو ہم چھتے رہتے ہیں اس بچے کو اللہ نے اپنی قدرت سے یہ تعلق اور محبت ادا فرمائی تھی اور بس میں اور کیا تعریف کروں میرا تو سینہ ویسے عزت میں ہے بہت 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 عالی شان بچہ اللہ نے مجھے دیا تھا میں اللہ کی پکڑنی پر از اس نے اسی کا پھار اس نے لے لیا بھائیو موت سے پہلے مرنے کی تیاری کر رہا آپ اس کی لڑائیاں چھوڑ آپ اس کے جڑے چھوڑ آپ اس کی نفرتیں چھوڑ دو مرنے والے سے پوچھو کہ نفرت کا کیا فائدہ ہے جگڑوں کا کیا فائدہ ہے معاف کرنا سیکھو معافی مانگنا سیکھو معاف کرنا سیکھو معافی مانگنا سیکھو پانچ نمازیں ہیں کتائی نہ ہو سال کے بعد روزے آتے ہیں بیمار و تولہ کا کچھوڑ دو حج اور زکاة پیسے والے پر تو ٹوٹل ایمان کے بعد دو باتیں ہیں ایک نماز ہے اور ایک روزہ ہے اور اس کے بعد ایک حدیث میں سنا تھا ہم جنادہ پڑتے ہیں میرے نبی نے فرمایا چار باتیں سیکھ لو مجھ سے چار پانچویں بھی نہیں پانچویں بھی نہیں چار ہم وہ اٹھائیں نہ کرتے ہیں کہ چار باتیں مجھ سے سیکھ لو تو پھر دنیا بھی تمہاری ہے آخرت میں فرمایتا ہے صدق و حدیث ہمیشہ سچ بڑھنا ہمیشہ سچ بڑھنا آج انیت کرتے ہو حفظ و امان نہ دینے کسی کو دھوکہ نہ دینے کسی کے ساتھ دو نمری نہ کرنا کسی کو اپنے مفاد اور پیسے کے لیے اپنے منصف کے لیے اس کے ساتھ دھوکے بازی نہ کرنا تیسری بات حسن و خلیق پتن اپنے اخلاق اچھے رکھنا گالی غیب الزام پراشیاں جھگڑے یہ چھوڑ کے اچھے اخلاق والے بن جاؤ اور چوتھی بات فرمایا عفظ فی تعمتن رزق حلال کمو اب سارے مجمع سے میری اپیل ہے آج کے بار نماز پر کی کرنی ہے اور سچ بولنا ہے اور کسی کو دھوکا نہیں دینا اور اپنے اخلاق اچھے کرنا ہے کسی کو گالی نہیں دینی کسی کو غیظت نہیں کرنا اور رزق حلال کمانا ہے تو انشاءاللہ میرے نبی کا وعدہ ہے دنیا بھی تمہاری ہے آخر تمہاری ہے آؤ ہم اپنے بیٹے کو رکھ سکتے انشاءاللہ انشاءاللہ سارے ہو سارے بائی سن جمعرات کے دن جمعرات کے دن اس مسجد میں ہم رنبچے کے لیے قرآن خانی اور دعا کا احتمام کریں گے آپ آئین سے اپیل ہے شدت فرما کا ہمارے ہم کو حلقہ فرما اسلام علیہ رنبچے کبھ سکتے رنبچے کبھ سکتے کہ کبھ سکتے ایک کریں ہمارے اے ڈمیاد دو 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 an جنازے میں چار تکبیریں ہوتی ہیں پہلی تکبیر پر شمالوں کے لوگوں کے پاندے کا پڑھتے ہیں دوسری تکبیر میں دروشی پڑھتے ہیں جو بھی یاد رہے سے دروشی پڑھتے ہیں اور چاکی تکبیر میں نمازہ ینازہ کی دعا ہے کچھ بھائیوں کو یاد نہ ہوگی ہیں تو وہ اللہم موفق رہو اتنا دورنا ہے اگر یہ بھی دورانہ نہیں آتا تو دل ہی دل میں دعا کریں کہ یا اللہ یہ جانے والے آسم کے میرے کی بخشش فرماؤ زبان سے نہیں دل سے کہتے رہے تو میں اب تکبیر پڑھنے لگا ہوں آپ سارے بھائی نیت فرماؤ بھائی آکے سے بیٹھے بھائی جار یا نیچے بیٹھے بھائی آپ بھی ہے شہرہ 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 دکھمانے سے معذرت ہے بہت زیادہ رشت ہے تو اس کو بہت کام پیوے ہوگی اور جانے والے کو بھی تطریف ہوگی تو یہ امارا عوضر آپ کو بہت فرماؤ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ اکبر سلام علیکم ورحمت اللہ اکبر ورحمت اللہ اکبر سلام علیکم ورحمت اللہ اکبر ۔ موسیقی ہمارے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جب تم پر غم آئے تو میرے غم یاد کرنا تو تمہیں تسلیح ہو جائے گی تو جوان بیٹے کی موت دیکھنا یہ وہی جان کا ہے جس کے گزر میں ہے وہی جان کا ہے جس کے گزر میں ہے میرے مقدر میں تھا ہمیشہ تواب مہنگی یا اللہ جب اولاد کا سرمانہ دیکھانا یہ ہمیں اٹھا کر لے رہے ہم انہیں ہاں اٹھائیں لیکن اللہ کی تحدیر وہ غالب ہے اور ہمیں اس پر راضی ہونے کا حکم ہے میرے نبی کی دعا ہے اللہ ہونے انہیں اسے لکر رضا میرے سارے خاندان والے ہمیں جب ایک ضخم درگا ہے وہ بہت کیا رہا ہے اللہ ہونے انہیں اسے لکر رہے ہیں یہ میرے مرنے سے شکر اپنے پر رہے ہیں یہ بہت کیا رہا ہے یہ بہت کیا رہا ہے یہ بہت کیا رہا ہے اس نے غریبوں کے ساتھ کیا صلوک کرنا ہے اس نے ہمیں صلوک کرنا ہے غریبوں کے اس نے دل خرید لیتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھنا رہا ہے ان کو اپنی کیل کی گاڑی میں جڑھاتا تھا وہ اپنی گاڑی کی قریب کسی کنا دوزر نہیں دیکھ وہ ان کو کنی گلے ان کے ساتھ لیا ہے یعنی پاکڑ رہتا ہے مجھے پیشہ بھائی سکنوانی کا بھائی مجھے پچھے پیشہ بھائی اپنے پشار دنس میں کھیا ہوا اس کو کھا گیا اس کو کھا گیا اس ساری سیر خراب ہو جاتی ہے ہی مجھے پیشہ بھائی کیا اس کو اپنی گاڑا اور اس کے پاکڑ پاکڑا اس کو نحل آتا اس کو کھا گیا پتا اس پورے قوم میں کہ کھاگر صرف ایک شکل کا اندہ اور ایک شکل کو جانتا وہ نام کو پکار نہیں سکتا بھائی نہیں ہا نہیں ہا یہ سرکی ہے موسیقی 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 مرے بھائی نہیں جا سکتے مرے بھائی مضیح مضیح مüsù انگیصہ مہین ملے کو مہین ملے کے ایک بدنی ملے کے ملے ہیں